الحمدللہ وغفا و السلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے زندگی میں بہت کچھ چیختا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو ماں باپ اس کو سکھائیں تو وہ صحیح چیز کو جلدی سیکھ لے گا اور اسے غلطیاں نہیں کرنی پڑیں گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ غلطیاں کرے اور پھر ٹھوکر کھا کے سیکھے کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا دین اسلام نے بچوں کی تربیت ماں باپ کے ذمہ میں ڈا دی اس لیے ماں باپ کو مربی کہتے ہیں کہ باپ ربی ہوتا ہے ماں مربیہ ہوتی ہے عربی زبان کا لفظ ہے رب اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو درجہ پہ درجہ تکمیل تک مہچانا ایک پودا لگایا جاتا ہے نا تو مالی اس کا مربی ہوتا ہے وہ اس کو پانی دیتا ہے خوراک دیتا ہے اس کو ایک لگری کے ساتھ باندھ کے سیدھے رکھتا ہے تو یہ درخت بڑا ہو کے خوبصورت نظر آتا ہے پھلدار بن جاتا ہے اسی طرح ماں باپ بچے کے مربی ہوتے ہیں انہوں نے بچے کو شکھانا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ماں خود نہیں سمجھی ہوتی وہ بچے کو کیا سمجھائے بس وہ اپنے دماغ سے جو سمجھوے بات آتی ہے وہ کر لیتی ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے پھٹا نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے وہرحال بچے کی ایمانی دربیت بچے کی نفسیاتی دربیت بچے کی معاشر کی دربیت اخلاقی تربیت تعلیمی تربیت یہ سب الگرد چپٹر ہیں اور اس آجز کتاب ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو ہر چیز صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کیا کرنا ہے ایک اصول در میں رکھیں کہ children always copy their parents بچے ہمیشہ ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کو جتنا بھی وہ کہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو بچہ کیسے نماز پڑھے گا اگر ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ کیسے سچ بولے گا اس نے تو وہ کرنا ہے جو اس نے ماں باپ کو گھر کے پر دکھا اگر ماں باپ ہی آپ اس میں ہر بات پر بحث کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں تو بچے کے اندر اتفاق اتحاد کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی ہے اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایک نمونہ بن کر رہے ہیں تاکہ بچے ان کو کوپی کر سکیں ہمارے ایک دوست تھے منگلہ ڈیم کے وہ چیف انجینئر سے وہ اپنے بچے کا واقعہ سنانے لگے کہ تین سال کا بچہ تھا میرا تو میری عادت ہے کہ جب فون آتا ہے تو میں فون اٹھاتے ہی کہتا ہوں ہیلو چیف انجینئر منگلہ سپیکنگ تاکہ تعرف ہو کہ بول کون رہا ہے کہنے لگے کہ ایک دن میں نہا کے اپنے اخضر خانے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجھ رہی ہے اور میرا چھوٹا بچہ جو تین سال کا تھا وہ بھاگا جا رہا ہے فون کی طرف خیر میں نے اسے دیکھا اس نے جا کے فون اٹھایا اور فون کو کان سے رگا کے وہ بچہ کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلہ سپیکنگ اب اس بچے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ اب وہ جب بھی فون اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں چیف انجینئر منگلہ سپیکنگ تو بچے نے بھی اسی کو کوپی کیا تو چیلڈرن آلویز کوپی دیر پیرنٹس آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی بنے تو نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو نمازیں قضا کریں اور پھر بچہ بڑا نمازی بن جائے ماں باپ تو تلاوت کرتے ہیں نظر نہیں آتے اور بچے کو کہتے ہیں کہ بچہ حافظ بن جاؤ پھر بچے کو قرآن مجید کے ساتھ محبت دکھانی پڑے گی پھر بچے کے دل میں قرآن مجید کی عزمت آئے گی بچوں کی تربیت ایک مستقل کام ہے اور شریعت نے یہی بات کہی ہے کہ ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرے تاکہ یہ بچے ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا اور ان کو ایمان سکھانا اور دین کی عزمت ان کے دل میں پیدا کرنا یہ ماں کا کام ہوتا ہے چنانچہ ایک فضل گزرے ہیں حاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کاکی ہندی زمان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے روٹی یہ ان کے نام کے ساتھ کیسے لفظ لگ گیا اس کا عجیب واقعہ ہے کہ میہ بیوی کے دنگان دسکشن ہوئی کہ ہمارے ہاں جب بیوی ہوگا تو ہم اس کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اب بچہ پیدا ہوا تھوڑا پڑا تو ماں نے سوچا کہ میں بچے کے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا کروں اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے چنانچہ بچہ ایک دن مدرسے سکول سے واپس آیا اور اس نے آکر کہا امی مجھے پھوک رہ گیا ہے کھانا دے دی گیا ہے ماں نے کہا بیٹا کھانا تو ہمیں بھی اللہ دیتے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالی ہی کھانا دیں گے آپ اللہ سے مانگو بچے نے کچھ امی میں کیسے مانگو مانگو بیٹا بیٹا بھضو کر کے مسلح پہ بیٹھو اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ کھانا دے دیں گے بچے نے بھضو کیا مسلح پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں تھکا ہوا بھی ہوں بھوک بھی لگی ہوئی ہے آپ میرے امی ابو کو کھانا دیتے ہیں اللہ مجھے بھی کھانا دے دیجئے دعا مانگو بچے نے ماں سے پوچھا امی اب کیا کرنا ہے ماں نے روٹی بنا کر کمرے کے اندر چھپا دی تھی ماں نے کہا بیٹا اللہ نے کھانا بھیجا ہوگا کمرے میں جا کے تلاش کرو چنانچہ بچہ کمرے میں گیا تھوڑا ہی دردر سے چیزیں ہٹائیں دیکھا تو ایک جگہ روٹی پکی پڑی تھی ماں نے کہا دیکھا بیٹا اللہ نے روٹی بھیج دی تمہارے لیے لو جی اب یہ روز کا معمول بن گیا بچہ دعا مانگتا ماں نے روٹی پہلے سے پکا کے رکھی ہوتی تھی وہ مل جاتی اور بچہ اپنا خوش ہو جاتا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی مجھے کھانا بھیج دیا اب روز بچہ جب کھانا کھاتا تو اس کے ذہن میں سوالات پید ہوتے وہ ماں سے پوچھتا امی اللہ کتنے اچھے ہیں امی اللہ کتنے بڑھے ہیں ہر کسی کو کھانا اللہ دیتے ہیں ماں کہتی ہاں ہر کسی کو کھانا اللہ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں اللہ بہت پیارے ہیں ہر کسی کے ساتھ اللہ مدد فرماتے ہیں اور اس کے مشکل کو دور کرتے ہیں تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے شروع ہو گئی ماں بڑی خوش تھی کہ واری تدبیر کارگر رہی اور جو ہم چاہتے تھے کہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو وہ ہو رہی ہے مگر اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا رشتہ داروں میں کہیں کوئی نکاح کی تقریب تھی اور ماں کو جانا پڑ گیا اس تقریب میں ماں ایسی مصروف ہوئی کہ اسے وقت کا خیال نہ رہا جب اس نے گھر دیکھی تو وقت تو بچے کا مدرسے سے آنے کا ہو چکا تھا تو ماں کو بڑی پریشانی لہاک ہوئی میرا بچہ گھر آ گیا ہوگا اور اگر آج اس نے مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگی اور اسے کمرے میں پڑا ہوا کھانا نہ ملا تو بچے کا تو یقین خراب ہو جائے گا میری اتنی عرصے کی محنت سایا ہو جائے گی اب ماں رو بھی رہی ہے اور دعائے بھی مانگ رہی ہے اور تیزی سے گھر کی طرح بھی چل رہی ہے جب گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بچہ چار پائی پہ لیٹا سویا ہوا ہے ماں نے شکر ادا کیا کہ چلو سو گیا ہے اس نے جلدی سے روٹی پکائی کمرے میں رکھی واپس آ کے بچے کو جگایا بیٹے تو مدرسے سے واپس آ گئے تو بھوگ لگی ہوگی اٹھو اللہ سے روٹی مانگو اور کھالو بیٹے نے کہا اممہ جب میں آیا تھا نا اس وقت میں جب بہت بھوگ لگی ہوئی تھی تو اس وقت میں نے مسلے پہ بیٹھ کے کھانا اللہ کے کھانا مانگاتا اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ آج اممی بھی گھر نہیں ہے میں اکیلا ہوں آپ مجھے کھانا دے دیجئے پھر اممی میں کمرے میں گیا تو وہاں مجھے ایک روٹی پڑی ملی میں نے وہ روٹی کھائی جو مزہ آج اس روٹی میں آیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا تو اللہ نے اس بچے کا یقین بنانے کے لیے غیب سے روٹی کا انتظام کر دیا ان کے نام کے ساتھ لگ گیا کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ پھر یہ بچہ اتنے مضبوط ایمان والا اللہ کا ولی بنا کہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کا یہ پیر تھا سارے مغل بادشاہ ان سے بیعت تھے اور جب وقت کے بادشاہ بیعت ہو تو پھر امام الناس کے کیا کہہ رہے ہیں تو لاکھوں مریدوں کے پیر یہ وہ بچے آئے جس کی ماں نے بچپن میں تربیت بھی ہم بھی یہ کر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کریں تو بچپن ہی کا وقت ہے تربیت کرنے کا کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں بچپن میں بھی بندے کو نہیں بھولا کرتی ہیں کیونکہ وہ دل میں اتر جاتے ہیں آپ بھی بھول رہے ہیں اسلام سے ہی ہٹے اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں چنانچہ مجھے ایک بدہ ملا امریکہ میں میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہہ لے گا میرا نام もو ہے اب میں حیران کہہ بھر مو نام کیا ہے تو فتح چلا کہ fla باپ نے نام محمد رکھا تھا یہ چونکہ اب شرابی کبابی بن گیا یہاں آکے تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ مجھے شراب خانے میں کوئی محمد کے نام سے بکارے تو اس نے لوگوں کو کہا جی میرا نام مو ہے اب اس قدر غافل بندہ جو اپنا نام بھی مو کہلواتا ہے اور الٹسی دکاموں میں لگا ہوا ہے ایمان اس کے بھی دل میں ہے میں نے اس سے بات چیت کی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایمان تو اللہ کے بڑا پکہ ہے ذرہت نے کو تیار نہیں تو پھر اندازہ ہوا کہ باقی عادتیں اس نے بڑے ہوکے سیکھی تھی شراب نہیں پینا بدکاری نہیں کرنا سور کا گوشت نہیں کھانا جو اس نے خود سیکھی تھی اس نے اعرام سے چھوڑ گی اور جو بات بچمن میں ماں نے سکھائی تھی کہ بیٹا اللہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا جس نے دین کو بھیجا یہ چونکہ بچمن میں ماں نے سکھائی تھی یہ اتنی ڈیپ روٹیڈ تھی کہ بچہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا چنانچہ ایک اور امریکن نوجوان تھا اس کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دفتر میں کام کرتا تھا تو اس کو دفتر کی ایک امریکن لڑکی پسند آگئی وہ بیچارہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اب وہ چاہتا تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے مگر وہ اگریج لڑکی مانتی نہیں تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت اتنی عجیب ہوئی کہ اس کو یوں لگتا تھا کہ بس پوری دنیا میں اگر کوئی میرا مقصد ہے تو میں نے اس لڑکی سے شادی کر کے رہنا ہے اس نے اس سے بات کی کہ تو جو شرط لگائے گی میں قبول کروں گا شادی میں نے تو اسے کرنی ہے لڑکی نے اپنے والدین سے بات کی لڑکی کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری شادی کر دیں گے مگر چند باتیں اس سے ہم منائیں گے کونسی باتیں پہلی بات یہ کہ شادی کے بعد یہ واپس اپنے ملک پاکستان کبھی نہیں جائے گا لڑکا مان گیا تم اپنے والدین سے کبھی رابطہ نہیں کرو گے یہ بھی مان گیا تمہارے جتنے مسلمان دوست ہیں تم ان سب سے بطل کی اختیار کر لوگے لڑکا اس بات کو بھی مان گیا پھر جس ایریے میں تم رہتے ہو وہاں اپنا گھر چھوڑ کے جہاں لڑکی کے ماں باپ کا گھر ہے جو عیسائیوں کی عبادی تھی وہاں تم اپنا گھر لوگے لڑکا یہ بھی مان گیا پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم جو کھانے کے لیے جائیں گے تو جو کچھ ہم کھائیں گے وہ تمہیں بھی کھانا پڑے گا جو ہم پیئیں گے تمہیں بھی پینا پڑے گا لڑکا یہ شدنے بھی مان گیا پھر انہوں نے ایک شدن آخری لگائی ہم ہفتے میں ایک دفعہ چرچ جاتے ہیں سنڈے کے دن ہمارے ساتھ تم سنڈے کے دن چرچ میں جایا کرو گے لڑکا یہ بات بھی مان گیا فاگل ہوا ہوتا ہے نا جیسے وہ لڑکا فاگل ہوا تھا تو بہرحال لڑکی کے ماں باپ نے یادہ دے دی اور اس کی امریکن لڑکی سے شادی ہو گئی شادی ہوتے ہی اس نے اپنا گھر بدلا اور اچانک غائب ہو گیا نہ دوستوں کو پتا نہ گھر والوں کو پتا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے بہت عرصہ گزر گیا سمجھ نہیں لگتی تھی اللہ کی شان دیکھیں کہ دو سال اس طرح یہ لڑکا غائب رہا ہے دو سال کے بعد ایک دن امام صاحب مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا بھی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے فجر کی نماز پڑھی پھر امام صاحب سے بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا بھئی کہاں غائب ہو گئے دو سال سے آپ کو دیکھا ہی نہیں آج آپ اچانک برامر دو گئے ہیں کہیں سے کہنے لگا جی میں مسجد کی بجائے کمرے میں بیٹھ کے سٹوری سنا ہوں گا کہ امام صاحب مسجد کی کمرے میں لے آئے اس نے کہا جی کہ میرے اوپر ایسا غلمہ تھا اس لڑکی کا غشق کا کہ میں کہتا تھا کہ جو مرزی ہو جائے مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے ان لوگوں نے یہ ساری شرطیں مجھ سے منوائیں اور میں نے مان لی شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار میں شروع کر دی اب اس کو تو دین سے کوئی غرض نہیں تھی وہ اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ چارتے لے جاتی اور شاپن کرتی اور اپنا سینر سپاٹا ادھر ادھر اس بیچ پہ جا رہے ہیں وہی کافرانہ زندگی اس کے بھی ہو گئی کہنے لگا کہ ایک سال ہم نے شیطہ گزار لیا ایک سال کے بعد ایک دن بیوی نے گھر کی صفائی کی تو میرے گھر میں ایک کتابوں کا ریک بنا ہوا تھا جس میں کتابیں پڑھی ہوئی تھیں ان میں ایک قرآن مجید بھی رکھا ہوا تھا جس پر سبد رنگ کی جل چڑی ہوئی تھی میں روز آتے جاتے اس قرآن مجید کے اوپر محبت کی نظر ڈالتا تھا اور اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوتا تھا میں نفس کا غلام ہوں اے اللہ میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں اپنے اندر کی خرابی کی وجہ سے اس لڑکی کی خاطر سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہوں مگر اے اللہ یہ تیری کتاب ہے اور میرا ایمان تیرے اوپر پکہ ہے اور میں قرآن کو سچ کتاب مانتا ہوں کہتا ہے یہ میں نے روز کا معامل تھا میں پڑھتا نہیں تھا قرآن صرف آتے جاتے محبت کی ایک نظر ڈالتا تھا اور اپنے دل میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا اور دعا کرتا تھا اور میرے پاس نظامت کے سوا اور کچھ تھا بھی نہیں ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو میری نظر پڑھی تو وہاں وہ مجھے سب کتاب نظر نہیں آئی تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک گرین کتاب یہاں پڑھی تھی وہ کہاں گئی اس نے کہا میں نے گھر کی سوائی کی تھی اور وہ فالتو کتابیں جن کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں میں نے ان سب کتابوں کو ٹریس کر دیا ہے میں نے پیچھا کیا مطلب کہنا گی ان کو میں نے ٹریس کین کے اندر باہر پھینک دیا ہے کہتا ہے یہ سنتا ہی تو میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اللہ کی کتاب اور اس کو اس نے ٹریس کین کے اندر پھینک دیا میں بھاگا ہوا گیا اور میں ٹریس کی اندر سے قرآن مجید اٹھا کے لیا اور اسے چوما اور اسے واپس آ کر رکھا اب میری بیوی زد کر کے بیٹھ گی تم اس کتاب سے محبت کا کیوں اظہار کر رہے ہو میں نے کہا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کہہ لگی اچھا ابھی تمہارے اندر مسلمانی کچھ باقی ہے میں نے کہا ہاں شادی تمہارے ساتھ کی ہے اپنا ایمان تو میں نے تمہیں نہیں بیچا وہ کہنے لگی اچھا یا قرآن کو اس گھر میں رکھو یا پھر مجھے اس گھر میں رکھو میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ میرا پرسنل معاملہ ہے تو اس پہ انٹرفیئر نہ کر ہم اچھا زندگی گزار رہے ہیں لڑکی کو پتا تھا کہ میں اس کی کمزوری ہوں کہنے لگا کہ اس نے بریف کیس بنایا کہنے لگی کہ میں اب گھر جا رہے ہوں والدین کو جا کے بتاتی ہوں کہ تمہارے اندر ابھی بھی اسلام باقی ہے تو مسلمان ہو تو وہ تو اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں پھر اس کو چھوڑ کے مسجد میں آگیا اپنے رب کو منانے کے لیے آگیا اور جو قرآن مجید کی تھوڑی سی محبت اس بچے کے دل میں تھی اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا ایمان بچا لیا پھر اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی اور اسلامی زندگی کو دوبارہ اپنا لیا اور ایک اچھا مسلمان من کے زندگی کزارنے لگ گیا تو بچپن میں جو باتیں سکھی ہوتی ہیں وہ پھر بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی ہیں ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں اس لیے بچپن میں بچے کی تربیت کرنا انتہائی ضروری کام ہے ہمارے ایک قریبی عالم تھے وہ ایک مرتبہ اڈیا گئے وہاں ایک بڑے عالم تھے ان کے گھر میں ان عالم کے ایک بڑے بیٹے تھے جس کی عمر تکیمہ آٹھ نو سال کی تھی انہوں نے اس بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا یہ مہمان ہیں اور آپ نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے وہ لڑکا اتنا سمجھدار تھا وقت پہ ناشتہ لے آتا وقت پہ کھانا لگاتا پانی لے آتا ہر چیز تیار یہ نہا کے نکلتے تو ان کے لیے کفڑے تیار ہوتے ہیں یہ کھانا کھاتے تو ان کے لیے ان کے جوتے پالش ہوتے ہیں یہ بڑے حیران ہوتے کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے ہر کام اپنے وقت پہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے مگر ایک بات انہوں نے دیکھی کہ وہ بچہ اپنا کام کر کے پھر چلا جاتا تھا بیکار ان کے پاس بیٹھتا نہیں تھا وقت نہیں دیتا تھا اب یہ چاہتے تھے کہ مجھے لڑک کا بات کا موقع دے تو میں پوچھوں کہ اس کی تربیت والدین نے کیسے کیا ہے مگر بچہ آتا چیز رکھتا اور چلا جاتا ایک دن جب اس نے آکے کھانا رکھا تو بچہ واپس جا رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی میں اس بچے سے question کیا بیٹا بتاؤ تم سب سے بڑے ہو تو جیسے ہی میں نے اس سے question پوچھنا بچہ بتاؤ تم سب سے بڑے ہو تو بچہ میری یہ بات سن کے کھڑا ہو گیا اور شرما کے دیوار کے ساتھ لگا اور مجھے کہنے لگا کہ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں ہاں مہن بھائیوں میں میری مرزیاد ہے آپ دیکھیں ماں آپ نے کیسے تربیت کی تھی کہ بچے نے اتنی چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے نا وہ نوٹ کر لیا کہ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں ہاں مہن بھائیوں میں میری مرزیاد ہے تو بچے کی تربیت کی رجائے تو بچے کی شخصیت پھر اس کے حساب سے بنتی ہے اب اس بارے میں بارہ اصول ہیں آج میں آپ کے سامنے ان کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا پہلا اصول تو یہ کہ بچوں کے لیے دعائیں کرنا چونکہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں اللہ اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح اپنے اولیاء کی دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے تو ماں جیسی بھی ہو بچوں کے لیے دعا کرتی رہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت چھوٹی عمر تھی میری دو سال تین سال کی عمر ہوگی یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ بستر پہ اکٹھا سوتا تھا تو کئی مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ والدہ بستر پہ نہیں ہے تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تو مجھے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا کہ والدہ نے بستر کے سرہانے کی طرح مسلح بچھایا ہوتا تھا اور نفل نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تحجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی پھر میری والدہ کی عادت تھی کہ وہ آخیر پر انچی آواز سے دعا مانگتی تھی جہر سے دعا مانگتی تھی اور دعا میں وہ بڑے بھائی سے دعائیں کرنی شروع کرتی تھی اور نام لے لے کے ہر بھائی اور بہن کے لیے دعا کرتی رہتی تھی اور میں سب دعائیں سنتا رہتا تھا مجھے اس زمانے میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ دعائیں ہیں کیا اس کو نیک بنا دے اس کو یہ کر دے اس کو وہ کر دے مجھے نہیں پتا تھا کیا امی مانگ رہی ہے میں تو صرف نام سنتا تھا سب کے اور انتظار کرتا تھا کہ میرا نام امی کب لے گی جب آخیر پر چونکہ میں بہن بھائی میں سب سے چھوٹا تھا جب امی میرا نام لے کر دعا کرتی تھی تو میں سکون سے پھر بستر پر سو جاتا تھا یہ والدہ کی تحجد کی وہ دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر رحمت فرمائی میری جہالت پر پردے ڈال دیئے اور اللہ تعالی نے دنیا میں مجھے عزتوں سے نواز آ رہا تو اپنے بچے کے لیے دعا کرنا یہ سب سے پہلا عمل ہے تین لڑکے تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے نام لے کر تحجد میں دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی دعاوں کو ایسا قبول کیا کہ تینوں بچے اپنے اپنے فن میں امام بنیں عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقاہ بنے تو ہم بھی اپنی نمازوں میں تحجد میں مختلف اوقات میں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں یہ سب سے پہلا عمل ہے ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کا بیٹا تھا انس تو ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں انس لانو کی عمر تھی دس سال کی اور عرض کیا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا یہ بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقفر دیا ہے اس کو قبول کر لیجئے چنانچہ وہ انس رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں دس سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہے اور نبی علیہ السلام میرے لئے دعا کیا کرتے تھے اہلا اس کے رزق میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعا مجھے ایسی لگی کہ اللہ نے میرے رزق میں برکت پیدا فرما دی میرا ایک باغ تھا لوگوں کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتا تھا اور میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیا کرتا تھا اور اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں نے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسیاں نواسے ایک سو سے زیادہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اتنی اللہ نے اولاد میں برکت عطا فرمائی اور فرماتے ہیں کہ مال میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں سونے کی اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلھاڑے سے توڑا کرتا تھا اب آپ بتائیے کہ لکڑی کاٹنے والے کلھاڑے سے جو توڑا جاتا ہے تو وہ کوئی دو جار تولے کی بات تو ہے نہیں نا وہ پھر اینٹیں ہی ہوگی اتنا اللہ نے مال دیا اتنا اللہ نے حضرت عطا فرما دیا اتنی اولاد عطا فرما دیا تو اولاد کے لئے دعائیں کرنا یہ سب سے پہلا حصول ہے کہ اللہ ان کو نیک بنا دے ان کو معاشر کا چھفرد بنا دے ان کو اپنے دین کا خادم بنا دے اے اللہ ان کو معبو سلم کا غلام سچا غلام بنا دے اللہ ان کو وقت کا ولی بنا دے جو اولاد کے لئے دعائیں ماں باپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے یہ والدین کی دعائیں اللہ کے ہاں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ بخاری شریف لوگ پڑھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ بچپن میں نابی نہ ہو گئے تھے آنکھوں کے برائی چلی گئی تھی کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کی والدہ نے ان کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے امام بخاری کو دوبارہ برائی عطا فرما دی اور اتنے بڑے وہ محدث بن گئے تو ماں کی دعا جنت کی ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں تربیت اولاد کا پہلا اصول یہی ہے اور دوسرا اصول کہ بچے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں سختی نہ کریں بچوں کی طبیعت میں خود بھی نرمی ہوتی ہے اور بچے نرمی سے زیادہ سیکھتے ہیں بنیسبت گرمی کے آج ہمارے ماں والمعاشرے کے سب سے بڑی جو ہے نا وہ کتاہی یہی ہے کہ بس صرف نانڈفٹ ہمیں آتی ہے باپ کو تو بس دو لگ بولتا ہے اور تیسری مرتبہ اس کا تھپڑ لگ رہا ہوتا ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور ماں بھی ہر وقت چیست چلاتی رہتی ہے شاؤٹ کرتی رہتی ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو تمہیں سمجھایا نہیں یہ نہیں وہ نہیں فلا نہیں بچے کو پیار سے سمجھانا چاہیے وہ جلدی سمجھتا ہے مار نہیں پیار یہ بچے کی اولاد یہ بچے کی تربیت کے لیے دوسرا حصول ہے حدیث و بارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سخصی کے اوپر نازل نہیں فرماتے ہیں تو اس لیے بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرم انا بھی جا نبی علیہ السلام حضرت انہس Standar کے ساتھ اتنا محبت کا رویہ رکھتے تھے کہ انہس Standar نے روایت کرتے ہیں کہ میں دس سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا دس سال میں نبی علیہ السلام نے نہ مجھے کبھی جھڑکا نہ گالی دی نہ مجھے کبھی مارا نہ لوگوں کے سامنے کبھی مجھے رسوہ کیا دس سال نبی علیہ السلام نے پیار سے ان کی تربیت کی اور اس طرح نہ مار پیٹ کے ضرورت پیش آئی نہ بچے کو ملامت کرنے کے ضرورت پیش آئی تو محبت سے اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے تو بچہ بات جلدی سمجھا جائے گا تو پہلا اصول تھا اولاد کی تربیت کے لیے نیک بننے کے لیے دعائیں کرنا اور دوسرا اصول تھا کہ بچے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباد صلی اللہ بچے تھے وہ بھی آ گئے تھا حجد کے وقت میں کہ میں بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اب انہوں نے آکے پیچھ نیت باندھی تو جب پیچھ نیت باندھی تھی نفل نماز تھی نا تو نبی علیہ السلام نے انہیں پیچھے سے اشارہ کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا وہ تھوڑی جرد تو کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹ گئے پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا وہ تھوڑی جرد کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹ گئے تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ان کو پھر آگے کر کے اپنے ساتھ کھڑا لیا جب سلام پھیر رہا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبداللہ جب میں تمہیں آگے کھڑا کرتا تھا تو پیچھے کے ہٹ جاتے تھے تو عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا ہوں بچہ ہوں مجھے آپ کے قریب کھڑے ہونا عدب کے خلاف نظر آ رہا تھا اس لیے آپ مجھے کھڑا تو کرتے تھے میں پیچھے اٹھ جاتا تھا تو دیکھئے نبی علیہ السلام نے حصہ نہیں کیا اب تصور کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں نفل ہمارا بچہ آ جاتا ہے اور ہم ایک مرتبہ اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں وہ پھر پیچھے اٹھ جاتا ہے پھر دوسری مرتبہ کھڑا کرتے ہیں پھر پیچھے اٹھ جاتا ہے پھر پیسی مرتبہ تو ہم تو سلام پھرتے ہی جوتہ اٹھاتے اور بچے کو لگا دیتے ہیں کہ اکل کے اندھیل تمہیں میں آگے کھڑا کرتا تھا تم پیچھے کیوں اٹھتے تھے ہم اس کا موقع سننا ہی دوارہ نہ کرتے ہیں کوئی بچے نے اگر بات نہیں مانی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا کوئی ریزن ہوگی تو معلوم تو کریں ایک ریزن کیا تھی تو بچے کے ذہن میں ریزن تھی کہ میں چھوٹا ہوں مجھے عدب کرنا چاہیے کتنی اچھی ریزن تھی تو نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا ان کو سمجھا دیا کہ تمہیں وہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا جہاں میں نے کھڑا گیا تھا تو شفقت سے نرمی سے پیار سے بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں ایک بچہ تھا اس کو اس کے والد نے ایک بار سمجھایا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کا نام بھئی نامی اسم غرامی تم نے وضو کے بغیر نہیں لینا اور بچے نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نبی علیہ السلام کا نام وضو کے بغیر نہیں لوں گا اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لینا ہوتا وہ وضو کے ساتھ نام لیتا تھا نام بچے کا احمد تھا ایک دن عجیب معاملہ پیش آیا بزمیں عدب تھی سکول میں اور اس میں ڈپٹنگ وشنر نے آنا تھا تو اسلامیات کے جو ٹیچر تھے انہوں نے کچھ ناتے سکھائی تھی بچوں کو ایک نات انہوں نے احمد کو یہ سکھائی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا بچے نے ناتو اچھی عاد کی اور وہ پڑھ بھی بڑے شوق سے رہا تھا لیکن موقع پہ جب پڑھنے لگا تو بچے نے جوہ کا سیغہ استعمال کر لیا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مرادیں غریبوں کی بر لانے والے اب ڈی سیو نے جب یہ سنا تو اس نے پھر بعض ان تقریر کی اور اس نے نام لے کر کہا کہ فلان بچے نے یہ پڑھا جب کے شاعر نے تو کلام یوں لکھا ہے اور اصل مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ توجہ نہیں لے تھے بچوں کے اوپر جس کی یہ مثال ہے کہ بچہ یہ پڑھ رہا ہے اور ٹیچر نے اس کو سمجھا رہا ہی نہیں اب وہ جو دنیات کے ٹیچر تھے ان کی خوب بیلسلی ہوئی سارے مجمع میں تو دنیات کے ٹیچر کو نہ بچے کے اوپر غصہ تھا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تم ایسے پڑھنا اس نے میری بات نہیں مانی اس نے پھر جمع کسی غیر استعمال کر لیا اگلے دن عجیب معاملہ ہوا کہ اس کلاس کا ایک پیریٹ جو تھا نہ وہ فارغ تھا ٹیچر چھٹی پہ تھے آئے نہیں تھے تو بچے شور مچا رہے تھے دو پیریٹ تھے ایک پیریٹ تھا ریسیس سے پہلے اور ایک پیریٹ تھا ریسیس کے بعد چنانچہ جب ہیڈ ماسٹر نے دیکھا کہ بچے شور کر رہے ہیں تو سٹاف روم میں دنیات کے ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ فلان کلاس کے بچے شور مچا رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ دو پیریٹ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے ٹائم گزر جائے گا چنانچہ وہ دنیات کے ٹیچر کلاس میں آگئے ہیں ان کا بھئی میں نے اس وقت آپ کو پڑھانا تو نہیں ہے کچھ بس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ شور نہ کریں اور آپ کی وجہ سے باقی کلاسز میں ڈسٹرمنس نہیں ہونے چاہیے چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہوں چھٹ چھٹے اور آپ لوگ اس کے جواب بتاتے جائیں تو ہمارا ٹائم گزر جائے گا کلاس کے بچوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ استاد صاحب جو تھے دنیات کے وہ چھٹ چھٹے پوچھتے فلان کیا ہے فلان کیا ہے اچھا تم بتاؤ تم بتاؤ ایک موقع پہ انہوں نے احمد سے کہا کہ احمد یہ بتاؤ ہمارے پرغمبر اسلام کا نام کیا ہے احمد کھڑا تو ہو گیا نام نہیں بتایا تو دنیات کے ٹیچر نے پھر کہا احمد تمہیں نام آتا ہے نبی رسام کا اس نے سر ہلا کے کہا جی آتا ہے تو احمد بتاؤ کیا نام ہے احمد کچھ نہیں بتا رہا اب ٹیچر کو غصہ آیا کہ یہ تو بدتمیز ذڑکا ہے یہ استاد کی بات جان بہت کے نہیں مانتا تو دنیات کے ٹیچر نے کہا کہ احمد اب اگر تم نے مجھے نام نہ بتایا میں تمہاری پھٹائی کروں گا بتاؤ ہمارے پرغمبر اسلام کا کیا نام احمد پھر چپ کھڑا ہے بد کی طرح استاد نے تو آو دیکھا نہ تاؤ اس نے تھپ پڑ لگانے شروع کر دی خوب مارا اس کو اب احمد نے کبھی کسی استاد سے مار نہیں کھائی تھی جب اچھی طرح مار پڑی تو وہ خوب رویا اور اسی دوران گنٹی بجی اور ریسس کا ٹائم ہو گیا تو ٹیچر نے کہا اچھا احمد میں ریسس کے بعد آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ تم پہغمبر اسلام کا نام کیسے نہیں بتاتے اور میں اب ڈنڈا لے کے آؤں گا اور تمہاری ڈنڈے سے بٹائی کروں گا کلاس کے سارے بچے ریسس کے لیے چلے گئے اور ان میں سے ہر بچہ احمد کو بڑی ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو تو اتنی انفرمیشنز ہیں دینیات کی اور اس بچے کو اتنی مار پڑی اور یہ نبی صاحب کا نام نامی اسم قرامی کیوں نہیں بتا رہا جب سب بچے چلے گئے تو احمد بھی اٹھا اور باہر جا کر اس نے اپنا چہرہ دھویا ہاتھ دھویا اور واپس آکے اپنے جگہ کے اوپر بیٹھ گیا جب ریسس ختم ہوئی تو دینیات کے ٹیچر پھر آئے اور انہوں نے آتے ہی احمد کو کھڑا کیا اور کہا کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا رہا ہے احمد نے بتا دیا کہ ہمارے پیغبر علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دینیات کے ٹیچر کو حیرت ہوئی کہ اس نے اتنی مار کھائی اور پہلے نہیں بتایا اور اب آرام چھوٹ کے نام بتا دیا ہے تو اب انہوں نے ذرا محبت سے قریب آ کے احمد کے سر پہ حاضر رکھا اور پھر پوچھا کہ احمد پیارے بچے بتاؤ تم نے پہلے نام کیوں نہیں بتایا تھا تو جب انہوں نے شفکت سے پوچھا تو اس وقت احمد نے بتایا کہ سر مجھے نام تو پہلے بھی آتا تھا لیکن اس وقت میرا وضو رہی تھا اور میں نے اپنے والد سے یہ سنا تھا کہ نبی علی شام کا نام وضو کے بغیر دی لینا میں نے مار تو کھا لی میں نے نام نہیں لیا اب ریسیس میں میں جا کر وضو کر کے آیا ہوں آپ نے پوچھا ہے میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے تو دیکھیں ماں باپ اگر بچے کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات اس طرح بچے کے دل میں اتر جاتی ہے تو اولاد کی دربیت کے لیے پہلا اصول ان کے لیے دعائیں کرنا اور دوسرا اصول ان کو پیار سے بات سمجھانا ہم دو لفظ میں بات کر دیتے ہیں بچہ پوری سے سمجھتا بھی نہیں اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ بچہ وہ بات کر کے ہمیں دکھائے گا پھر تیسر اصول کہ مناسب وقت پہ بات کرنا ہم آن طور پر بے وقت باتیں کرتے ہیں اور بے وقت کی باتیں بچوں پر اثر نہیں کرتی ہیں بروقت بات سونے کی ڈلیوں کی ماند ہوتی ہے بچے کو اس وقت بات کریں جب بچہ ریسیپٹی موڈ میں ہو چنانچہ چار اوقات ایسے ہیں کہ جب بچہ ریسیپٹی موڈ میں ہوتا ہے اس کو جو بات کی جائے وہ جلدی قبول کرتا ہے انہوں سے پہلا وقت جب بچہ گاڑی میں بیٹھتا ہے نا سواری پہ سوار ہوتا ہے تو اس وقت بچہ بچہ لرننگ موڈ میں چلا جاتا ہے اس لیے گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں امی وہ کہتے ہیں اور ہم اس وقت ان کو نانٹ اپٹ کرتے ہیں چپ رہو کیا باتیں کرتے ہو وہ وقت بڑا کیمٹی وقت ہوتا ہے اس وقت بچے کو کوئی بھی بات کہیں وہ بچے کے ذہن میں اتر جاتی ہے بچے کے دل میں نقش ہو جاتی ہے اور حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے ایک ثابت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ولد احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجد ہوتا جاہا کا یا غلام اے بچے تو اللہ کو ہر وقت دل میں رکھ اپنے اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا تو نبی علیہ السلام نے ایسے وقت میں یہ بات کی کہ جب بچہ سواری پہ سوار تھا ہم بھی اس وقت کے لیے نصیتیں تیار کر کے رکھا کرے پہلے سے کہ بچے نے گاڑی میں بیٹھنے اور ہم سے پوچھنے اور ہم اس وقت یہ نصیت کریں گے جب بچہ نصیت سننے کے موڈ میں ہو اس وقت نصیت کریں گے تو وہ نصیت کو قبول کرے گا ہم نصیت اصف کرتے ہیں جب بچے فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں کئی مرتبہ موڈ ایسا ہوتا ہے نہ کہ بچہ بحث کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے یا بچہ ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو مجھے تنگ مت کرو don't disturb کا موڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں fight or flight موڈ اب بچہ اس موڈ میں ہے اور ماں اس وقت اس کو نصیتیں بیٹھی کر رہی ہے تو بچے کے سر کے اوپر سے نصیتیں گزر جاتی ہیں ذرا فائدہ نہیں ہوتا تو چار اوقات جن میں بچے بات کو جلدی قبول کرتے ہیں ایک وقت جب بچے گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ لرنگ بورڈ میں آ جاتے ہیں اور دوسری بات بچے جب رات کو سونے لگتے ہیں تو لیٹتے ہی وہ لرنگ بورڈ میں آ جاتے ہیں اسی وجہ سے بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں امی کوئی سٹوری سنائیں اور ماں باپ جان چڑھاتے ہیں کیا یہ اس وقت ہمیں تنگ کر رہا ہے اور بچے کو کئی ماں مرگی کی سٹوری سنا رہی ہوتی ہیں کئی ماں چھپکلی کی سٹوری سنا رہی ہوتی ہیں ان کو اس وقت احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا قیمتی وقت تھا ہم اس کو نبی علیہ السلام کے واقعات سنائیں ہم قصص النبیین پڑھ کے وہ واقعات سنائیں تو بچے کے دل میں یہ باتیں نقش ہو جائیں گی اور تیسرا وقت ہوتا ہے دستخان پہ کھانے کا وقت اکثر بچے اس وقت بھی بہت سوال پوچھتے ہیں اور ماں باپ ان کو جھڑک کے چپ کروا دیتے ہیں تو ایک وقت ہوتا ہے جب بچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں دوسرا وقت بچے جب رات کو سونے لگتے ہیں تیسرا وقت جب بچے کھانا کھاتے ہیں اور چوتھا وقت بچے جب بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں نا اس وقت وہ لننگ ورڈ میں آ جاتے ہیں اس وقت ان سے اگر پیار محبت کا اظہار کریں تو بچہ چونکہ بیمار ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ہمدردی کرنے والے بات کو بڑے غور سے سنتا ہے اس وقت اس کو اگر کوئی نصیحت کر دی جائے تو بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے حدیث موارکہ میں ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا اور نبی علیہ السلام بھی اس کے اوپر شفقت فرماتے تھے ایک مرتبہ وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ چلو اس کی عادت کرنے کے لیے جاتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام اس کی عادت کے لیے ان کے گھر گئے تو اس کا باپ تو یہودی تھا نہ اس کو یہ بڑی بات اچھی لگی کہ میرے بیٹے کی عادت کے لیے مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑی شخصیت آئے ہیں اس نے بٹھایا تو نبی علیہ السلام نے بچے سے اس کی تربیت پوچھی اور اس وقت نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بلاتا ہوں اسلام کی طرف بہتر یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرلو تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس کے باپ نے اشارے میں کہہ دیا ہاں بچے جو عبدالقاسم تمہیں کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو قبول کرلو تو جیسے ہی باپ نے اشارہ کیا بچے نے اچھی آت سے کلمہ پڑھا اور بچہ مسلمان ہو گیا تو بیماری کے وقت میں بچہ ریسیپٹر موڈ میں ہوتا ہے اس وقت اس کو واقعات سنائے جائیں باتیں کہیں جائیں تو وہ جلدی اثر قبول کرتا ہے تو مناسب وقت پر بات کرنا یہ بھی انتائی ضروری ہے پھر چوتھا اصول کہ بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں کئی مرتبہ ہم بات کرتے ہیں جو بچے کی ذہنی سطح سے اوپر کی ہوتی ہے تو بچے کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے نبی السلام نے اشارت فرمایا تم لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کیا کرو چنانچہ جب صحابہ اکرام غلدوہ بدر کے لئے چلے تو بدر کے میدان میں پہنچ گئے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اب صحابہ اکرام یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کافروں کی تعداد کا اندازہ ہو کہ وہ کتنی ہیں تو نبی السلام نے چند صحابہ کو بھیجا کے جاؤ اور دشمن کی تعداد کا اندازہ کر کے آؤ وہ صحابہ گئے تو مجمع بڑا سا پتہ نہیں چلتا تھا کتنی تعداد ہے ایک لڑکا تھا جو بکریاں چراتا پکڑا گیا اور وہ کافروں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا تو صحابہ اکرام اس کو بلا کے لائے اس سے پوچھ چکے کتنی تعداد ہے وہ کبھی دو سو بتاتا کبھی پانچ سو بتاتا کبھی سات سو بتاتا کبھی کچھ کبھی کچھ صحابہ اکرام کو غصہ آیا تو ایک ساتھ میں نے اس کے دو چار تھپڑ بھی لگائے سختی کی پھر وہ اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا کبھی پانچ سو کہتا کبھی سات سو کہتا کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ ہے اور چھوٹا ہے اور چھوٹے بچے کے لیے اتنے بڑے مجمع کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل کام ہے تو اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھئے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کھانے کے لیے ایک وقت میں کتنے جانور ریبہ کرتے ہیں اس نے کہا جی ایک وقت میں یا نو جانور ریبہ کرتے ہیں یا دس جانور ریبہ کرتے ہیں تو جیسے نبی علیہ السلام نے سنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑا جانور سو بندے آرام سے کھا لیتے ہیں اس کا گوش تو اگر وہ نو یا دس جانور ریبہ کرتے ہیں تو تعداد نو سو یا ایک ہزار کے اندر ہے ویسے تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا مگر نبی علیہ السلام نے جب جانوروں کی تعداد پوچھی تو بچے نے وہ صحیح بتا دی چونکہ وہ چند تھے اور اس کو اگزیکٹ پتا تھا کہ کتنے جانور زیبہ ہوتے ہیں اور اس سے نبی علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ کافروں کی تعداد کتنی ہیں اور اگلے دن پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے تیاری کی اور کافروں کے سامنے صف آرہ ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح تا فرما دی تو بات کرتے ہوئے بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک باندھی آئی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کہاں ہیں وہ انپڑ تھی بتا تو نہیں سکتی تھی اس نے انگلی یوں کر دی آسمان کی طرف تو جب اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہو گئی اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہے تو دیکھو اس بچی کی ذہنی سطح کے مطابق نبی نے معاملہ فرمایا ایک مرتبہ ایک حبشن لڑکی تھی اس نے کپڑے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے تھے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو سلام لیا اور پھر فرمایا کہ تیرے کپڑے بڑے سنا آئے ہیں حبشی زبان میں سنا کہتے ہیں خوبصورت کو تو نبی علیہ السلام نے حبشہ کی زبان میں گفتگو فرمائی یعنی حبشہ کی زبان کا لفظ استعمال فرمایا وہ بچی اس لفظ کو سن کے اتنی خوش ہوئی کہ وہ واپس اپنے والدین کے پاس گئی اور اس نے جا کے یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی زبان کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ بات بچے کو ایسی کرو کہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہو بچے اس کو سمجھ سکے اور اس پر ریسوانڈ کر سکے تو پہلا اصول اولاد کے لیے دعائیں کرنا دوسرا اصول کہ نرمی سے اولاد کی دریعت کرنا تیسرا اصول کہ مناسب وقت پہ بات کرنا اور چوتھا اصول کہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا اور پانچوں اصول کے واضح بات کرنا ہم کئی مرتبہ بچے کو بات کہتو دیتے ہیں مگر انسٹرکشنس کلیر نہیں ہوتی تو بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے وہ کنفیوز ہی رہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جب کوئی بات کرتے تھے تو بہت دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پر بات کرتے تھے تاکہ بچہ انڈرسٹینڈ کرے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کر سکے پھر چھٹا اصول کہ بچوں کو واقعات سنائیں مثلا آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دینا کہ بچے حافظ بن جاؤ کافی نہیں ہے حفاظ کے واقعات سنائیں فلاں حافظ تھا ایسے حافظ بنا فلاں حافظ تھا اتنا قرآن پڑھتا تھا بچہ جتنا واقعات سنتا جائے گا اس کے اندر اس کام کو کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے بچے کو ترہیب دینے کا بچے کو حفاظ کے واقعات علماء کے واقعات سنا کر ذہنی طور پر تیار کرنا کہ وہ بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے تو واقعات سنانا اس کے لئے بہت فائدے مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں بہت ساری کاموں کے واقعات نکل فرمائے ہیں ان واقعات کو نکل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ امت کو بات جلدی سمجھ میں آئیے اگر ہمیں ان کے واقعات پڑھ کر بات جلدی سمجھ میں آ سکتی ہے تو بچہ بھی جب واقعات سنتا ہے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے اور تینوں بیمار تھے ایک کو برس کی بیماری تھی برس کہتے ہیں سفید داغ جو ہوتا ہے نا چہرے پر جسم پر اس کو برس کی بیماری تھی اور وہ بڑا پریشان تھا اور دوسرا گنجہ تھا سر کے اوپر وال ہی نہیں تھے ہر بندہ ان کا مزاگ بڑھاتا تھا وہ بھی بڑا پریشان رہتا تھا اور تیسرا بندہ آنکھوں سے نابینا تھا وہ بھی بڑا پریشان رہتا تھا ایک آدمی برس والے بندے کے پاس گیا اور اس کو جا کے اس نے پوچھا بھئی آپ کا کوئی مسئلہ اس نے کہا یار کیا بتاؤں چیرے پہ سفید داغ ہیں ہر بندہ مجھے ملامت کی نظر سے دیکھتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی شکل پھٹ گئی تو برس والے لوگوں کو اکثر اسی طرح کے لوگ تانے دیتے ہیں تو مجھے تو ہر بندہ تانے دیتا ہے میں تو محفظ میں جا ہی نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا زلط کی زندگی گزار رہا ہوں دعا کرو کہ اللہ برس کی مرض کو ختم کر دے اور مجھے اللہ تعالی رزق میں آسانی کر دے چنانچہ اس نے دعا کر دی اللہ نے اس بندی کی دعا سے مرض کی بیماری بھی ختم کر دی اور اس کو ایک اونٹنی عطا کر دی اور اونٹنی کی نصد اتنی بڑھی اتنی بڑھی کہ وہ سینکڑوں اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا پھر وہ دوسرے بندے کے پاس گیا اس سے پوچھا بھئی تمہارا کوئی مسئلہ اس نے کہا یار میں تو فارغ البال آدمی ہوں سر پہ بال نہیں ہے جہاں میں جس میں جا کے بیٹھتا ہوں ہر کوئی میرے گنجے فن کی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے اور میرے پاس رزق کی بھی کمی ہے اس نے دعا کی اللہ نے اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی عطا کر دیئے اور اس کو ایک گائے اللہ نے عطا کی اس کی نسل اتنی بڑی کہ وہ سینکڑوں گائےوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا پھر وہ تیسرے کے پاس گیا اس سے پوچھا بھئی تمہارا کوئی مسئلہ ان نے کہا یار میں تو اندہ ہوں لوگوں کے لئے تو رات کو اندھیرہ ہوتا ہے میرے لئے تو دن میں بھی اندھیرہ نظری کچھ نہیں آتا میری کیا زندگی ہے دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں اور میرے رزق میں بھی بہت کمی ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی دور کر دے اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو بینائی عطا فرما دے اور اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی اور اس کو ایک بکری عطا فرمائی اور بکری کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ سینکڑوں بکریوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا حضیٰ مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ تینوں آدمی بنی اسرائیل میں بڑے امیر زندگی گزارنے والے بن گئے بڑے وقت کے سیٹھ کہلانے لگ گئے پھر ایک بندہ پہلے کے پاس آیا اور پہلے سے آکے کہا کہ دیکھو آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے اتنی جزت دیا ہے ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دے لیا اس اللہ کے نام پہ آپ مجھے بھی کچھ دے دو اس نے کہا بھائی میں تمہارے گھر سے نہیں کچھ لے کے آیا محنت کی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب جہنا وہ ملا ہے اور تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا آج کے بعد اگر یہ بات کی تو دیکھو میں تمہاری زبان کھیج لوں گا اس نے کہا یار مجھ سے نراض نہ ہو بس تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے لو جی اس بندے کی برس کی بیماری پھر واپس آ گئی اور اس کے جانوروں میں ایسا وائرس پھیلا بیماری پھیلی کہ سارے جانور مر گئے جیسا پہلا تھا ویسا ہی بن گیا پھر یہ بندہ دوسرے کے پاس گیا اور اس سے بھی جا کے یہی سوال کیا کہ میں فقیر ہوں اور اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں تو بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو جسا اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج اتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو بھی اس پہ غصہ آ گیا میں بھی امیر میرا باپ بھی امیر تھا میرا دادا بھی امیر تھا ہم تو جدی پشتی امیر ہیں نیک ہیں اچھے لوگ ہیں تو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا آج کے بعد تمہیں ایسی بات ہی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھڑوں گا جب اس نے غصہ کیا نا اس منہ نے کہا اچھا پھر مجھ پہ غصہ نہ کرو تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے دعا قبول ہوئی جتنی گاہیں تھیں سمبر گئیں اور سر کے جو بالتیں وہ بھی سارے ساپ ہو گئے پھر دوبارہ گنجہ بن گیا پھر وہ تیسرے کے پاس گیا اور تیسرے کے پاس جا کر کہا کہ بھئے میں ایک فقیر محتاج ہوں اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں ایک وقت تھا تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا تو مجھے بھی اللہ کے نام پہ دے دو جب اس نے یہ بات کہی نا تو وہ بندہ جو ہے اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے کہنے لگا یار تم بالکل سچ کہہ رہے ہو ایک وقت تھا میں اندہ تھا ایک وقت تھا میرے پاس کچھ مال نہیں تھا میں پھوٹی کوڑی کو ترستا تھا کسی اللہ کے بندے نے مجھے دعا دی آج دیکھو میرے پاس ہزاروں بکری ہیں اور اللہ نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا فرما دی تم اس اللہ کے نام پہ مانگنے میرے پاس آئے ہو جتنا تمہارا دل چاہے تو میری بکریوں میں سے لے جاؤ اللہ کے نام پہ اس بندے نے کہا مبارک ہو میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے تین بندوں کے پاس مجھے بھیجا تھا دو بندے اپنی اوقات بھول گئے اللہ نے ان سے نعمتوں کو واپس لے لیا تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا اللہ تمہیں یہ نعمتیں اور زیادہ دعا فرمایا ہے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بنی اسرائیل کا بڑا مالدار بندہ بن کر زندگی گزارتا رہا تو انسان واقعات سنائے اور پھر بچے کو بتائے کہ بچے اپنی اوقات کو ہمیشہ یاد رکھنا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بچے اپنی اوقات کو بھول کے تکبر کے بولنے والا بن جائے تو بات کریں تو بڑوں کے واقعات سنا کر احادیث کے واقعات سنا کر پھر بچے کو ایک نتیجہ نکالیں کہ بچے دیکھو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا دیکھو یہ کعب امن مالک لیانوں کا واقعہ ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے لہذا بچے تو نے ہمیں سچ بولنا ہے تو بچہ سچ بولے گا ساتھو حصول کہ بچے کو وہ کام کر کے ڈکھائیں اس کو کہتے ہیں تجرباتی طریقہ چنانچہ نبی علیہ السلام بعض اوقات سابق اکرام کو اس طرح بھی بات سمجھایا کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک لنبی لکی لگائی فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ ہے اور پھر سائد پہ لکی نے لگا کر بتایا کہ یہ راستے گمراہی کے راستے ہیں ایک مردہ نبی علیہ السلام ایک درف کے قریب کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹہنی کو ہلایا تو پت جھڑ کا موسم تھا خوش پتے تھے وہ نیچے گر گئے تو نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا کہ دیکھو جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں پیار محبت سے ان کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درفوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو گویا کر کے دکھایا ہے پریکٹیگلی کے اس طرح انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو بچوں کو اگر سمجھانا ہو تو اس طرح تجرباتی طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بچے جلدی بات سمجھ جاتے ہیں پھر بچے کے نیک کام میں بچے کی معاونت کرنا مثلاً اگر بچے کو باپ نے کہا ہے کہ جی نماز پابندی سے پڑھ نہیں ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو اپنے وقت پہ جگائے حضور کروائے اور مسلح پہ اس کو کھڑا کرے تاکہ بچہ آسانی سے نماز پڑھ سکے صرف دماغ سے انسٹرکشن دے دینا کہ تم نے فجر ایک نماز پڑھنی ہے یہ کافی نہیں ہوتا اس نیک کام میں بچے کی معاونت بھی کرنی چاہیے اور یہ معاونت ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے پھر دسوں حصول ہر عمل میں سنت کا احتمام کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ایسی شخصیت عطا فرمائی جو زندگی کے ہر موڑ پر ہر قدم پر ہمارے لیے ایک بہتری نمونہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تو کتنا آسان طریق ہے کہ کھانا کھانا ہوتا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق پانی پینے ہوتا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق دیکھنا ہوتا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تو بچے کو بچپن سے سنت کا احتمام سکھائیں تو بچے کے گھڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں نے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمد سلمت چھوٹا سا بچہ تھا بہت چھوٹا سا تو ایک دفعہ رو رہا تھا تو میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے پوچھا محمد سلمت کیوں رو رہے ہو تو کہنے لگا اموتو آہیا اور مجھے سمجھنے لگی کہ کیا ہے تو میں نے اس کی امی کو بلایا میں نے کہا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہے ہیں کہنے لگی اس کو نید آ رہی ہے اور چونکہ سوتے وقت میں اس کو سنت دعا پڑھواتی ہوں اللہمہ بی اس میں کہا اموتو آہیا تو اس نے نید کا نام اموتو آہیا رکھا ہوئے جب سونا ہوتا ہے میرے پاس آکے کہتے ہیں امی اموتو آہیا ایک مرتبہ میں کھڑا تھا تو ہم اس وقت اوپر کی سٹوری پہ رہ رہے تھے کسی جگہ گئے ہوئے تھے اور اوپر کی سٹوری پہ ہماری رائشتی تو محمد سلمت میرے پاس آیا اور کہتے ہیں دادہ ابو سبحان اللہ اور میں سمجھ نہیں رہا کہ یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے پھر میں نے اس کی والدہ کو بلا کر کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ اس نے کہا جی یہ سیڑھیوں سے نیچے اترنا چاہتا ہے چونکہ سیڑھی سے نیچے اترتے ہوئے ہر قدم پھر سبحان اللہ پڑھی جاتی ہے تو اس نے سیڑھی سے نیچے اترنے کا نام ہی سبحان اللہ پڑھا ایک دفعہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹا تھا وہ رو رہا ہے رو رہا ہے اور کام کرنے والی جو گھر میں خاتون تھی وہ اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کام کرنے والی اس کو چھپی نہیں کرواری اور بچہ روے جا رہا ہے تو میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے تو ابھی اس نے مجھے عورت نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آگئی اس نے دیکھا کہ وہ کام کرنے والی عورت اس بچے کو جوتا پہنا رہی تھی اور بایا جوتا پہلے پہنا رہی تھی اور بچہ پہنا نہیں چاہتا تھا اب وہ زبردستی پہنا رہی تھی بچہ پہنا نہیں چاہتا تھا اور بچہ رو رہا تھا تو جب اس کی والدہ نے دیکھا تو اس نے اسے کہا کہ نہیں یہ بچہ بایا جوتا پہلے نہیں پہنے گا اس کو دایا جوتا پہناو پھر یہ چپ کر کے پہن لے گا چنانچہ کام کرنے والی نے جیسے ہی بایا اس کو جوتا پہنایا بچے نے خاموشی سے جوتا پہن لیا اس لیے کہ اس کی ایک عادت بنی ہوئی تھی یہ ایسا کرنے کی تو بچپن سے اگر بچے کو سنت کا احتمام سکھائیں گے تو یہ عادت گھٹی میں پڑ جائے گی اور بچے کی تربیت میں آسانی ہو جائے گی پھر تربیت میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کو کھیل کے وقت میں آپ کھیلنے میں ہیلپ کیا کریں ہم کھیل کو درمیان سے نکال ہی دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس بچہ کتاب لے کے بیٹھے اور صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہے جیسے کوئی بڑھ آدمی ہوتا ہے وہ بچہ ہے اس کی کھیلنے کی عمر ہے فطرت ہے اس کا کھیلنا اس کو کھیل کا وقت دینا چاہیے تو ماں باپ بچے کے ساتھ اس کے کھیل کے معاملے میں بھی دلچسپی لیں اس کو فٹوال لے کے لیا اب ماں بھی اس کے ساتھ کھیل سکتی ہے باپ بھی کھیل سکتا ہے بچے کھیل رہے ہیں تو ان کا میچ دیکھیں کہ بچہ کیسے پرفارم کر رہا ہے بچے کو خوش ہی ہوتی ہے جب اس کے کھیل کو ماں باپ انٹریسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں صرف پڑھائی نہیں ہوتی کہ جس کو بہت خوش ہو کے دیکھتے ہیں بچہ کھیل میں بھی اچھا پرفارم کر رہا ہوتا اس پہ بھی اس کو شاواز ملنی چاہیے تو بچوں کے کھیل کا بھی شاواز رکھیں اس کو سمن سکھانا گھڑ سواری سکھانا یہ سواب کا کام بھی ہے تو یہ بارہ اصول تھے جن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے انشاءاللہ اولاد کی تربیت اچھی ہوگی اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اچھا انسان بنائے اور ہم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے تو آپ سج کی نیت دل میں کر لیجئے اور ان کلمات کو اس آجر کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائقتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے وصفاتی وقبلتو جمعیہ احکامہ اکرارم باللسانے و تسلیقم بالقلب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتو و الی بے رحمت کا یا ارحم راہمی ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے وہ چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو بقیدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار سوئے شام پڑھنا دوسرا عمل سو مرتبہ دوری شریف سوئے شام پڑھنا تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا عمل چلتے فجتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچوہ عمل کہ سوئے شام دس پندرہ منٹ مراقبہ کرنا اور یہ محسوس کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمہ رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے انشاءاللہ ان عامال کو کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور ہمارے لئے نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا